پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ ان کو آتا کر رکھا تھا یہاں تک کہ اپنے وقت کے غوث آزم تھے خود ارشاد فرماتے ہیں کہ قدمی الاری قابل اولیاء کہ میرا قدم اولیاء اللہ کی گردن پر ہے مطلب جب بھی کسی کو ولایت و معرفت تقسیم کی آتی ہے تو گویا ہے کہ وہ آپ کی مہر اور آپ کی تصدیق اور توسیق کے بعد ولایت و معرفت کی اس منزل پہ وہ فائز کیا جاتا ہے بہت انچا مقام اللہ نے عطا کیا انہوں نے ایک شخص کو خلافت اور نیابت دی زیارہ سالکی مریدین میں بعض ادرات جو ترقی کرتے ہیں تو خلافت کے منصب پر پہنچتے ہیں ان کو خلافت دیا جاتا ہے حضرت نے ان کو خلافت دی اور خلافت دینے کے مجبور رخصت ہونے لگے تو عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیت فرمائیے تو حضرت فرمایا کہ دیکھو تمہیں دو باتوں کی نصیت کرتا ہوں ایک تو یہ نصیت کرتا ہوں کہ کبھی خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور دوسری یہ نصیت کرتا ہوں کہ کبھی نبوت کا دعویٰ نہ کرنا یہ بات گئی تو وہ مرید بڑے پریشان ہو گئے کہ حضرت والا نے یہ عجیب بات کہی ہے حالانکہ ایسے موقع بھی یہ فرماتے کہ بھی عبادت پر ثابت قدم رہنا اخلاق سنوارنا لوگوں کو اصلاح کرنا لوگوں سے توبہ کروانا تو اس پر کاربند رہنا اب اس قسم کی باتوں کی بجائے فرما رہے ہیں کہ خدائی کا دعویٰ نہ کرنا اور نبوت کا دعویٰ نہ کرنا تو پوچھا کہ حضرت میں سمجھا نہیں آپ کا غلام بھلا یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے آپ کی صحبت گزاری ہے ایک عرصہ اصلاح ارشاد میں گزرا ہے اور اپنے تذکیہ کرنے کی کوشش کی ہے تو میں خدائی کا دعویٰ بھلا کیوں کروں گا میں نبوت کا دعویٰ بھلا کیوں کروں گا میں تو ان کے غلاموں کا بھی غلام نہیں ہوں بلکہ غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں تو میں کیسے نبوت کا دعویٰ کر سکتا حضرت فرما کرنے بات یہ نہیں ہے بات یہ ہے کہ پہلے یہ سمجھو کہ خدائی کہتے کس کو ہیں پہلے یہ سمجھو کہ نبوت کہتے کس کو ہیں خدائی کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی خدا ہے اور اس کو یہ حیثیت حاصل ہے کہ جو کہتا ہے وہ اٹل ہو کر رہتا ہے اس کی کئی بات ایک اٹل حقیقت ہوتی ہے اور جس چیز کا وہ ارادہ کرتا ہے وہ بس ہو کر رہتا ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا یہ خدائی دوسری نبوت نبوت کا مطلب ہے کہ نبی برحق ہوتا ہے جو اس سے زمان کی زمان سے نکلتا وہ حق ہوتا ہے نہ حق نبی کی زمان سے نکلی نہیں سکتا جیزا نبی کا کعوہ بالکل حق ہے اس پہ باطل یا بطلان کا کوئی اندیشہ اور شوہ شائبہ نہیں ہوتا یہ ہے خدائی و نبوت ہوتا یہ کہ بسوقت انسان جو ہے وہ ایک بات کہتا ہے کہ یہ کرو اور وہ اس بارے میں خدائی در پردہ خدائی کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ اب ہو کے رہے گا ہو نہیں ہونا ہے اس سے ادھر سے ادھر نہیں ہونا چاہیے اور اس سے ادھر سے ادھر ہو تو تکبر و غرور کا شکار ہو کر معاصیت میں اتر جاتا ہے اور بغاوت پر اتر آتا ہے اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان و منصب ہے کہ وہ اس کا کہا ہوا ٹلتا نہیں ہے وانا اس کے علاوہ ساری مخلوق ایسی ہے کہ اس کا کہا ہوا ٹل سکتا ہے اب ٹل جانے کے نتیجے میں ایسا رییکشن شو کرنا کہ سامنے والے کو قتلی کر دے یا سامنے والے کی حیشت کو فنا کر دے تو یہ بندگی ہے یہ خدا ہی نہیں ہے تو بندہ بن کے رہنا خدا نہیں بننا اور دوسرا فرمایا کہ حق ہوتا یہ کہ انسان بس وقت اپنی بات کو حق سمجھ کے کہتا ہے اور وہ اس پر اتنا زیادہ یعنی ثابت قدم رہتا ہے کہ میری بات ہی حق ہے کسی دوسری کی سامنے والی کے بات حق ہے ہی نہیں تو ہی اپنے ساتھ لگاتا ہے میری بات ہی حق ہے ہاں حالانکہ اس کو یہ چاہیے تھا کیا کہ میں جو بات کہہ رہا ہوں حق کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں لیکن اس میں غلط نہیں کبھی امکان ہے تم جو بات کہہ رہے ہو غلط کہہ رہے ہو لیکن اس کے اندر صحیح ہونے کبھی امکان ہے تو امکان کے درجے میں سامنے والی بات کو حق مانے اور اپنی بات کو امکان ہی کے درجے کے اندر جو ہے نحق مانے فرمایا یہ ہے بندگی یہ امتیت کی شان لیکن یہ کہ یہ نبی کی شان ہے کہ اس کی بات کے اندر نحق کا شائعبہ نہیں ہوتا اور حقیقت یہ کہ انسان اگر عام زندگی میں دیکھے تو لفظ خدائی یا نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا لیکن در پردہ اس کی عملی زندگی اس کے اقوال و آوال بتاتے ہیں کہ یہ خدائی کا یا نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے جیسے آج ہم سوشل میڈیا کی دنیا میں دیکھتے ہیں کہ ایک آدمی ایک بات کہتا ہے میں یہ بات صحیح کہہ رہا ہوں وہ اس انداز سے کہتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں سامنے والی کی بات غلط ہی غلط ہے میری بات صحیح ہے تو ہی کا جو تصور یہ غلط ہے اس لئے آپ دیکھیں فقہ اسلام جو ہیں امام عزب عریفہ امام ماریک امام شافی امام عزب حنبل ان کی چار فقے ہیں فقہ حنفی فقہ مالکی تو ہمیں مدارس دینی ہے کہ اندر یہ درس دیا جاتا ہے کہ دیکھو جب تم حنفی قول پیش کرو امام ابو عریفہ کی بات پیش کرو اور سامنے امام شافی کی بات ہے تو تم اس تصور کے ساتھ پیش کرو کہ امام عزب ابو عریفہ کی بات برحق ہے لیکن اس میں غلطی کا امکان ہے امام شافی رحمت اللہ علی کی بات غلط ہے لیکن اس میں صحیح ہونے کا امکان ہے امام ابو عریفہ کی بات برحق ہے لیکن غلطی کا امکان ہے امام مالی کی بات غلط ہے لیکن صحیح ہونے کا امکان ہے تو امکان کے درجے میں سامنے والے مذہب کے اندر آپ جو صحت کو تسلیم کریں اور امکان کے درجے میں اپنی بات کے درجے غلط کو تسلیم کریں فرما یہ ہے بندگی کیونکہ اٹل حقیقت حق کی سوائے نبوت کی زبان سے اور کسی سے جاری نہیں ہو سکتی اس کے علاوہ امت میں سے کسی کے بھی اشتہاد میں کوئی نبوت غلطی ہو سکتی ہے تو جب یہ رویہ اختیار کیا جائے تو نتیجہ کیا ہوگا اس سے جوڑ پیدا ہوتا ہے اور واقعی آج اگر ہم دیکھیں خاص طور پر اس سوشل میڈیا کے دور میں تو ہر آدمی اپنی جساں دعاست سے بات کر رہا ہے کہیں در پردہ خدای کا دعویٰ کرتا ہے اور کہیں در پردہ نبوت کا دعویٰ کرتا ہے تو پیرانے پیر شیخ عبدالقاد جلانے رحمت اللہ علیہ کی بات آج کی اس دنیا کے اندر اس وقت سے زیادہ ضرورت ہے کہ انسان خدای کے دعویٰ سے بچے اور نبوت کے دعویٰ سے بچے جب اس انداز سے گفتگو کرے کہ اپنی بات کو صحیح سمجھ کر کہے لیکن غلطی کے امکان کو اپنے اندر تسلیم کرے سامنے والی کی بات کو سنیں اس کو غلط سمجھتے ہوئے سنیں لیکن اس کے اندر صحت کے امکان کو تسلیم کرے جب اس انداز سے کرے گا تو کمپرومائز ہوگا جوڑ پیدا ہوگا تو اس کمپرومائز کے نتیج میں کیا ہوگا ہر ایک دوسرے سے علم سیکھے گا اور منازل کو تے کرے گا یہ رویہ اگر اختیار کیا جائے اس سے انشاءاللہ جو ہے روحانی اور علمی ترقیات پیدا ہوتی ہیں شکریہ رضاک اللہ خیر